اچھی قوشتی لڑئی ہے دونوں نے اسی طرح جو دوسری قوشتی ہوئی ہے وہ سلطان پلون جھلہ با مقابلہ بغفور پلون پچار یہ قوشتی برابر رہی ہے مقصود پلون جھلہ اس سے اوپر ہوئی ہے با مقابلہ محمد ذارق بہلار تو یہ قوشتی جیتی ہے اور اس سے اوپر قوشتی ہوئی ہے آسے پلون موچی با مقابلہ باسد پلون مارا جو آسے پلون موچی نے جیتی ہے اور اس سے اوپر ہوئی ہے انام پلون بٹ با مقابلہ نادھر پلون ڈا اور یہ کچھتی جیتی ہے انام پلون بٹ نے اور اس کے بعد کچھتی ہوئی ہے تیہ پلون جھانگوالا با مقابلہ تیہ پلون اوان جو کہ تیہ پلون جھانگوالا نے جیتی ہے تو میں شاء اللہ اوورال بہترین دنگل لائے اس کے علاوہ بہت زیادہ کچھتی ہوئی ہیں اور آپ نے یقیناً یوٹیوب پر کچھتی دیکھ لی ہوں گی اس کے علاوہ جو دنگل کی سب سے بیسٹ کچھتی جو مجھے لگی ہے اور کچھ سارے لوگ بھی اس سے ادفاع کریں گے وہ سکلین پلون لک با مقابلہ اسمان پلون ٹوبے والا کی اور میں شاء اللہ عوام نے بہت انجوائے کیا یقیناً جو عوام ہوتی ہے وہ دنگل جب میلا دیکھنے آتی ہے بڑی جوڑ کو دیکھنے آتی ہے بڑے پلون کو دیکھنے آتی ہے لیکن اس کچھتی نے اس بار یہ میلا لوٹ لیا ہے اور بہترین جوڑ پیش کی ہے دونوں پلونوں نے اور میں شاء اللہ بہت اچھی جوڑ رکھی ہے میلا مالکان نے تو سکلین پلون لک میں شاء اللہ جس طرح گزستہ دنوں میں پر فارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو میں شاء اللہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ میں شاء اللہ بہت اچھی پر فارمز دیتے ہوئے وہ اوپر آ رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کچھتیاں لاس ٹائم جتنی بھی کچھتیاں انہوں نے لڑی ہیں وہ تقریباً ساری گراتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں تو زبردست کچھتی لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ جو فردر کچھتیاں ہوئی ہیں اگر میں کسی کچھتی کا بھول گیا ہوں تو مجھے مازرد جو کچھتی ہوئی ہے تیہ پلون آوان با مقابلہ تیہ پلون جھانگوالا کے درمیان یہ لوگوں کو امید تھی کافی اچھی کچھتی ہوگی لمبی کچھتی ہوگی اور زبردست ہوگی اور ہوئی بھی ہے پانچ سے چھے منٹ تقریباً کچھتی چلی ہے تو تیہ پلون آوان نے بہت زبردست اٹیک کیا ہے تیہ پلون جھانگوالا کے اوپر لیکن انہوں نے میشہ اللہ اچھے طریقے سے دفاع کرتے ہوئے اسی کا کاؤنٹر کرتے ہوئے انہوں نے اسی کے دعو کو اسی میں کنوارٹ کر کے انہوں نے کچھتی جیت لی تو تقریباً جو پلون جس طرح نیچے جا رہے تھے تو ایک سے دو سیکنڈ پہلے تک یہی لگ رہا تھا کہ تیہ پلون آوان یہ کچھتی لے گیا ہے لیکن تیہ پلون جھانگوالا کو انہوں نے اپریشیٹ کرتے ہیں دعا دیتے ہیں کہ میں شاہ اللہ انہوں نے ایک سو دو سیکنڈ میں لاشت ایک سو دو سیکنڈ میں جس طرح کچھتی اپنے نام کی ہے تو بہت ہی کمنڈ بہت ہی اچھا دعو لگا کر انہوں نے یہ کچھتی اپنے نام کی ہے تو اس کے لئے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور تیہ پلون آوان کو بیسٹ او لگ کہتے ہیں کہ وہ آنے والی کچھتوں میں انشاءاللہ ان کے آپس میں مزید آنے والے دینوں میں کچھتے ہوں گے تو زبردارت جوڑ پیش کریں گے تیہ پلون جھانگوالا کے بارے میں بتائیں میں انشاءاللہ بہت ہی اچھا انسان ہے داؤن تو آرد اور ان سے میری بات بھی ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ کے جو فینز ہیں وہ مجھ سے نراض ہوئے ہیں کہ آپ کی میں تریف اتنا زیادہ نہیں کر رہا جس طرح آپ پرفارم کر رہے ہیں تو انہوں نے جو بات کی میں بڑا امپریس ہوا اللہ پاک نے ان کو جتنی بھی عزت دی ہے یہ میدان میں تو یہ اتنا ہی زیادہ اللہ پاک کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا ایمان پکتا ہوتا جا رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو وہ میری ان سے جتنی بارے بھی ملاقات ہوئی ہے تو ہماری اس بارے میں ہی آخرت کے بارے میں اور کبہ رشتر کے بارے میں وہ کافی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور بہت پکتا ایمان ہے اس کا اللہ کے اوپر تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان کو جب کہا ہے کہ آپ کی میں تریف کام کرتا ہوں لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ میں آپ کی تریف اتنی اس حساب سے نہیں کر رہا جس حساب سے آپ ڈیزارو کرتے ہو تو انہوں نے کہا تریف صرف اللہ کی ہونی چاہیے تو میں بڑا امپریس ہوا ان کی اس بات سے اور جو نئے جھانگ ریسلہ رہے ہیں ان کو بھی سکھنا چاہیے کہ آخرت کو مد نظر رکھ کر اگر یہ گیم کر رہے ہیں تو آخرت کو بھی مد نظر رکھیں اور اللہ پر کختہ ایمان رکھیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے وہ ایک طریق پلوان جھانگوالا کے بارے میں بتائیں جو پاکستان کی پلوانی آج کال چل رہی ہے ایک روایتی انداز میں جو پلوان چلتے ہوئے آرہے تھے جو ہیوی ویٹ کے پلوان تھے ان کا اپنا ایک انداز ہوتا تھا کہ وہ سلو کشتی لڑتے تھے جو 125 کلو گرام کے یا ہیوی ویٹ پلوان ہے ان کا لڑنے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ سلو کشتی لڑتے تھے دوسرے پلوان کو تھکا کے منٹلی ہرا کے اور پھر فیزیکلی بھی ان کو گرا کے تھکا کے اور پھر جو دو چار دعویں وہ لگا کے وہ گراتے تھے لمبی کشتی کار جاتے تھے بڑی جوڑ والے لیکن تیب روان جھانگ والا نے میشہ اللہ اس ریت اس ریواج کو توڑتے ہوئے ایک نئے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور پاکستان کی جو دیشی کچھتی ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے تو جو نیو جھانگ ریسلر ہیں ان کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ ان کو سیکھنا چاہیے ان سے جس طرح انڈیا میں سکندر شیخ نے کچھتی کو چینج کیا ہے پاکستان میں تیب روان جھانگ والا نے بڑی جوڑ میں جس طرح حال چال مچائی ہوئی ہے ان کو چاہے آسے موچی کے آگے ان کی جوڑ پیش کی گئی انہم پلان باٹ کے آگے ان کی جوڑ پیش کی گئی ابھی تیب عوان کے سامنے ان کی کچھتی میں کوئی بھی چینج نہیں ہے سیم لڑ رہے ہیں جس کے ساتھ بھی ان کو لڑایا جا رہا ہے ان کی کچھتی لڑنے کا سٹائل سیم یہ کوئی ڈار نہیں ہے اگریسیو کچھتی لڑتے ہیں اور نیڈر ہو کے کچھتی لڑتے ہیں تو یہ ایک زبردست طریق ہے ان کا کچھتی لڑنے کا جو جانگ ریسلہ رہے ہیں ان کو اس سے سیکھنا چاہیے جس طرح ورلڈ چیمپئنشیب میں ورلڈ ریسلنگ میں عبدالرشید سادولیو 97 کے جی کے جو کینگ ہیں ان کو سب ہی جانتے ہوگے تقریبا جو کچھتی لڑا رہے ہیں تو اسی طرح کیل سنائیڈر جو ان کے مخالق تھے لازٹ ٹائم گزرشتہ ایک سال پہلے احمد نامی ایک لڑکا ہے جس نے پہلے تو کیل سنائیڈر کو ہرہیا پھر عبدالرشید سادولیو کو ہرہیا حالانکہ عبدالرشید سادولیو ان کے اسطاد ہیں تو انہوں نے اس کو بھی ہرہایا اور اس طرح وہ لڑا لڑکا جیسے وہ ورلڈ چیمپئنئن علمپک چیمپئنو اور عبدالرشید اور جو کیل سنائیڈر ہیں وہ یہنگ ریسلہ رہے ہیں اور ابھی ابھی ان ہو رہے ہیں میں نے انٹرویو دیکھا کیل سنائیڈر کا وہ اس کو مد نظر رکھ کے اپنے کشتی میں چینجز کر رہے ہیں جو بھی ریسلر ہے جو بھی پلوان ہے وہ اپنی پلوانی میں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کو ایک پوسیبیلٹی مل گیا کہ اس طرح سے بھی کشتی لڑی جا سکتی ہے جس طرح انسوں نے ورلڈ چیمپیانشپ میں ورلڈ ریسلنگ میں ایک تبدیلی لائی ہے اسی طرح طیب جھانگوالا نے پاکستان کی ریسلنگ میں تبدیلی لائی ہے سکندر شک نے انڈیا کی ریسلنگ میں تبدیلی لائی تو جو ریسلر ہیں میں ان کو بھی یہی مشورہ دوں گا جو ہیوی ویٹ کے پلوان ہے ان کو بھی اپنی پلوانی میں تھوڑی سی چینجز کرنی چاہیے زیادہ دعو کا استعمال کرنا چاہیے اپنی کشتی میں پاور کے ساتھ ساتھ دعو کا بھی اڈیشن کرنا چاہیے تو زیادہ سے زیادہ دعو بھی لگانے چاہیے اس سے عوام بھی انٹرٹین ہوتی ہے کشتی کی جو جدت ہے جو ایک روایت چلی آ رہی تھی اس کو چینج کرنا چاہیے اور ایک الگ ویگ میں کشتی ل مارا باسید پلوان مارا میں میں شاء اللہ زبردست کشتی لڑی ہے وہ نمی کشتی لڑی ہے آسید پلوان موچی کے ساتھ اور بڑی زبردست جو پیش کی ہے اور ہم ان کو بیش اولا کہتے ہیں آنے والی کشتیوں میں وہ زبردست پلوان ہے بھاولپور کا ببر شیر پلوان ہے اسی طرح آسید پلوان موچی کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے میں شاء اللہ کشتی وین کی اسی طرح شہزاد پلوان پچار سلطان پاکستان شیر پنجابی کشتی ہوئی ہے محمد شہزاد پلوان گھوڑا جس طرح آتا پلوان حرونہ بادی اور شاید پلوان پچار اور جتنے بھی لڑکیں ان سب کے ساتھ وہ زبردست جوڑ پیش کرتے ہوئے اس جوڑ تک پہنچے ہیں انہوں نے خود کو منوایا کہ وہ شہزاد پلوان پچار شیر پنجاب کی جوڑ ہیں پراپر انہوں نے زبردست کشتی لڑی ہے ہم ان کو بیسٹ او لگ کہتے ہیں آنے والی کشتی میں اور سلطان پاکستان شیر پنجاب شہزاد پلوان پچار کا مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کشتی وین کی ہے اسی طرح انہام پلوان بات اور نادر پلوان ڈاہ کے درمیان جو کشتی ہوئی ہے ماشاء اللہ نادر پلوان ڈاہ فقر پاکستان چیمپیان ہے پاکستان نے بہترین جوڑ پیش کی ہے تقریباً بیس ایک منٹ کشتی چلی ہے بیس منٹ کے انڈرن کشتی چلی ہے اور تین سے چار پکڑیں کشتی بھی ہوئی ہے اور نادر ڈاہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے مستہ بشیر پلوان بھولا بھولا حامد خان پلوان اچھی پ بڑی جوڑ کے پلوان ہیں اسوان ملزید بلو پلوان جانی پلوان سب کے ساتھ وہ کشتی لڑ چکا ہے اپنے ایک پیک ٹائم گزار چکا ہے اپنے ایک اروج کا وقت وہ دیکھ چکا ہے لوگوں نے بھی ان کو مانا ہے کہ وہ پلوان ہے حتیٰ کہ بشیر پلوان بھولا بھولا نے بھی ان کے اروج میں ان کو بتایا تھا کہ اگر ریاست میں ابھی کوئی پلوان تگڑا جا رہا ہے تو وہ نادر پلوانڈا ہے تو ان کی کشتی ہوئی ہے انہام پلوان بات کے ساتھ تو زبردست ک ہم نادر پلوانڈا کو بیسٹ آنے والی کشتیوں کے لیے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی اچھا پرفارم کریں گے جو ان کی آنے والی کشتیاں سیٹ ہو رہی ہیں اور انہام پلوان بات کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مشہاللہ یہ کشتی زبردست طریقے سے وین کی اور اس کشتی میں جو وہ امران دستی سے یا جس طرح لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ امران دستی سے مقاتب تھے یا یہ پلوان جھنگ والا سے مقاتب تھے میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں جس میں لوگنا اس چیز کو ٹوش کر رہے ہیں میبھی وہ دنگل میں نہیں تھے میبھی وہ میلہ میں نہیں تھے انہوں نے ویڈیو کے تروں یہ چیز دیکھی ہے کیونکہ جو لوگ میلہ میں تھے ان سے کچھ لوگوں سے میس ہوئی ہے چیزیں لیکن میں ادھر قریب ہی تھا تو میں نے دیکھا تو چیز یہ ہوئی ہے کہ امران خان دستی جب کشتی لمبی ہوئی ہے نادر پلوانڈا اور انہام پلوان بات صاحب کی کشتی لمبی ہوئی ہے تو امران خان دستی نے مائک بچا کر یہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کشتی خوبہ ہو رہی ہے یہ کشتی دونوں مار ہو رہی ہے دونوں پلوانڈا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور کشتی برابر کرنے کوشش کر رہے ہیں اس لیے کشتی لمبی لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا یہی کہا کہ اگر یہ کشتی ڈائی ڈگ نہیں ہوئی یا ریزارٹ نہیں نکالا دونوں پلوانڈا میں کسی کو پیسے نہیں دو گا تو اسی طرح اسی وقتی نادر پلوانڈا مائک کی طرف گئے انہوں نے کہا اگر یہ کشتی ڈائی ڈگ نہیں ہوئی یا ری کا خوف کر ان کے الفاظ یہی الفاظ نکال رہی تھے کہ خدا کا خوف کر کہ تو اس طرح کا کیسے بیان دے سکتا ہے اتنی ساری آڈینس کو آپ اس طرح کا کیسے بیان دے سکتے ہو جہاں پر ہزاروں کے تداد میں لوگ آ رہے ہیں اللہ کے تداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں تو کیسے کر سکتے ہو